سپارٹن ٹی وی کے معزز دوستوں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم قیامت کے قریب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وہ دو چیزیں ہیں جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور یہی وہ دو عمر ہیں جنہیں واپس ہوتے ہی مسلمانوں کا اپنا کھویا ہوا وقار لوٹ آئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وہ وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ روح زمین پر کوئی مٹی گارے کا گھر اور اونڈ کی خال کا حیمہ باقی نہیں بچے گا جہاں اللہ تعالیٰ اپنے دین کو داخل نہ کر دے لیکن بعضہ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں عمر کے ظاہر ہونے سے پہلے کچھ امور اور واقعات پذیر ہوں گے جن میں خورسان سے کالے جھنڈوں کا واضح ہونا اور پھر ان کا آپس میں اختلاف ہونا سفیانی کا خروج اور پھر اس کی جانب سے مسلمانوں کا شدید قتل عام کرنا آسمان پر عجیب و غریب علامات کا ظاہر ہونا پھر دوبارہ خورسان سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے طلب میں نکلنا اور ان کو تلاش کر کے ان سے بیعت کرنا اور سفیانی کے لشکر کا زمین میں دسنا وغیرہ شامل ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سفیانی کون ہوگا اور یہ کس طرح امام مہدی علیہ السلام کا مقابلہ کرے گا آج کی اس ویڈیو میں یہی سب کچھ جانیں گے لہٰذا ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھئے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ناظرین گرامی اگر ہم احادیث کی کتابوں کا متعلنہ کریں تو بیشتر احادیث کے مطابق امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے لہٰذا امام مہدی ان تمام فتنوں کو ختم کر دیں گے آپ کے زمانے میں محبت اور الفت کا وہ رنگ ہوگا جو صحابہ کرام کے دور میں تھا اور تمام مسلمان آپس میں بائیوں کی طرح رہیں گے آپ کی خلافت پورے دنیا میں ہوگی اور آپ پورے دنیا کے حکمران ہوں گے جس کی مدد چھے سے نو سال کے درمیان ہوگی حضرت امام مہدی کی شناخ کی ایک علامت یہ ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا اور جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دنسا دیا جائے گا سفیانی اور اس کے لشکر کے تفصیل کے مطابق وہ ابو سفیان کے اولاد میں سے ایک کموی شخص ہوگا جس سے اسلام اور مسلمان کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے زمانے میں مسلمانوں کا اور بالخصوص علماء کرام کا قتل عام ہوگا لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منددم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت بیدہ نامی جگہ جو ہرمین کے درمیان ہے وہاں پہنچے گا اس کا پورا لشکر زمین میں دنسا دیا جائے گا اس مطلق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نکل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امک کے اطراف سے سفیانی نامی ایک شخص اروج کرے گا جس کے عام پیروکار قبیلے کے لوگ جنگ کریں گے یہاں تک کہ یہ بچوں تک کو قتل کر دے گا اور پھر ان کے مقابلے کے لیے قبیلہ کیس کے لوگ جنگ کریں گے سفیانی ان سے بھی جنگ کرے گا اور کسرت سے لوگوں کو قتل کرے گا یہاں تک کہ مقتلین سے کوئی وادی خالی نہ بچے گی اس دوران میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کا ظہور مکہ میں ہوگا سفیانی کو اس کی اطلاع پہنچے گی تو وہ اپنا لشکر ان سے جنگ کے لیے بیجے گا ان کا لشکر بیدہ نامی جگہ پر پہنچے گا تو ان سب کو زمین میں دنسا دیا جائے گا اس سلسلے میں حضرت مولانا عدریس تحریر فرماتے ہیں کہ اس لشکر کا زمین میں دنسنا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی اور سفیانی کا خروج امام مہدی علیہ السلام کی اروج کی علامت ہوگی اور اس سلسلے میں بہت سی احادیث واضح ہیں اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر زمین میں دنسے جانے والوں کی خبر دے گا چنانچہ حضرت قادری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے صرف ایک مقبر زندہ بچے گا اور صرف یہی نہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل سفیانی کا خروج ہوگا بلکہ اور بھی بہت سے لوگ خروج کریں گے چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے اور کچھ لوگ مغرب کی جانب سے اور کچھ جزیرہ عرب سے گویا اس وقت مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی کہ کفار ان سے لڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور ہر طرف سے مرکز خانے کعبے پر حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا لہٰذا باز روایات میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد بہت سارے یہود مسلمان ہو جائیں گے جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا اس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتداد وابستہ ہیں اور اس تابوت سکینہ کو امام مہدی کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے چنانچہ مغرب کی طرف سے سیاہ جھنڈوں والے نمودار ہوں گے اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا چنانچہ نعیم بن حماد نے ایک روایت نکل کی ہے امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہوں گے جو مغرب کی طرف سے آئیں گے ان کے سردار قبیلہ کندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا جبکہ امام مہدی کی تصدیق و تائید مسلمانوں کی عزت و شرافت ان کی مقبولیت ایک نماز ہوگی جو حضرت عیسی علیہ السلام امام مہدی کے اقتدام میں آدھا فرمائیں گے اس جھنڈو والے لشکر کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈو والے نمودار ہوں گے اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے لیکن لوگ ان کو مال نہیں دیں گے اور وہ ان سے لڑیں گے ان پر غالب آ جائیں گے اب وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے لیکن یہ اس کو قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے سے ظلم و ستم سے برا تھا سو تم میں سے جو اس کو پالے اس کے پاس آ جائے اگرچہ برف پر چل کر آنا پڑے ظہور امام مہدی پر دلالت کرنے والی ایک علامت وقت کا انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ کزرنا بھی ہے جس کی وجہ بظاہر وقت کی بے برکتی کا پیدا ہو جانا بھی ہوگا جیسا کہ ترمزی شریف کی ایک روایت کا ترجمہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قریب نہ آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ آ جائے سال مہینے کے برابر مہینہ دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر اور ایک گھنٹہ آگ کے شولوں کے برابر نہ ہو جائے اور ایسا امام مہدی علیہ السلام یا حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہوگا ناظرین کرامی یہ واضح ہے کہ علماء اہل سنت کے مطابق حضرت امام مہدی حضرت علی اور حضرت فاطمت الزارہ کی نسل سے ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا اور کنیت اب القاسم ہوگی ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے مگر پیدا ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر کفار سے مقابلہ کریں گے اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے ان کی پیدائش قیامت کے نزدیک ہوگی اور ان کا ظہور مشرق سے ہوگا جبکہ بعض روایات کے مطابق ان کا ظہور مکہ سے ہوگا اور ان کی ظہور کی نشانیہ بھی کسرت سے پیش کی گئی ہیں اس سلسلے میں کچھ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں جن پر شیعہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام مہدی میرے خاندان میں سے ہیں وہ زمین پر انقلاب لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح لوگوں نے ظلم و ستم سے بھرا تھا اس طرح شیعہ اہل سنت کی کچھ روایات سے اتفاق کرتے ہیں مگر زیادہ تر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور وہ امام حسن اسکری کے بیٹے ہیں لہٰذا بہتر تو رب ہی جانتا ہے چنانچہ آپ کا کیا عقیدہ ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا جزاک اللہ خیر